سرگوڈھا پولیس لائن میں زلہ کی تمام تھانوں کے مہرران میں موٹر سائیکل تقسیم کی تقریب تقریب میں ڈی پیو سرگوڈھا تاریخ عزیز نے مہرران میں موٹر سائیکل تقسیم کیے موٹر وے کے اطراف میں جرائے میں اضافی کی وجہ سے نیلافوں کے تھانوں میں موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں موٹر سائیکل اسکوارڈ لکھوس اوقات میں گرشت کریں گے تاکہ جرائے پر قابو پائے جا سکے سرگوڈھا معاشی لحاظ سے ایک اہم زلہ ہے ڈی پیو سرگوڈھا تاریخ عزیز سرگوڈھا سبڈی ویچنز میں موٹر سائیکل تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ موٹر سائیکل اسکوارڈ اپنی ذمہ داریاں بکو بھی انجام دے پائیں اور جرائے کی روپ تھام میں مدد ملے دوستوں کو پولیس لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں سرگوڈھا پنجاب کے ایک اہم ازلا میں شمار ہوتا ہے اور موٹر وی کا پچاسی کلومیٹر کا سٹریچ جو ہے وہ سرگوڈھا کی ذلہ کی حدود میں سے گزرتا ہے اور مرکزی شہرہ پہ آمد و رفت کے علاوہ سرگوڈھا بہت سی جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں اس کا بھی حصہ ہے اس حوالے سے ابھی کنوں کا سیزن جیسے شروع ہونے والا ہے اور یہ جو موٹر وی کے اطراف کے جو ہماری سب ڈویئنز ہیں جس میں کوٹ مومن سب ڈویئنز اور اسی طرح سے بھلوال سب ڈویئنز یہاں پھر جرائم میں اضافے کا رجحان بھی دیکھنے کو ملتا ہے اسی صورتحال کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے کوٹ مومن سرکل اور بھیرہ بھلوال سرکل کے تقریباً نو تھانوں میں اٹھارہ موٹر سائیکلز سکوارڈ کا ہم اضافہ کر رہے ہیں یہ موٹر سائیکلز سکوارڈ صبح بھی گشت کریں گے اور اسی طرح سے شام پان سے رات ایک بجے کے دوران گشت کے حوالے سے بالخصوص معمور کیے جائیں گے یہ موٹر سائیکل جو ہیں یہ سب ڈویئن کوٹ مومن اور سب ڈویئن بھلوال کے جو سپروائزری افسران ہیں اے اس پی بھلوال اور ڈی اس پی کوٹ مومن کی سربراہی میں کرائم ہارٹ سپارٹس پہ کرائم پاکٹس کے اوپر یہ گشت کریں گے آہ تاکہ جو ہے جرائم کے خاتمے میں ہمیں اس میں مدد ملے اور آہ ونٹر کے آغاز کے ساتھ ہی سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں جیسے کہ جرائم کی شرعہ میں اضافہ کا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے اس کے خاتمے اس کے صد باب کے لیے بھی یہ موٹر سیکلز سکوارڈ جو ہے آہ یہ اس پہ انشاءاللہ تعالی یہ گشت کریں گے اس حوالہ سے موٹر سیکلز سوار جو سکوارڈ ہیں ان کو آہ خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی ہے اور آہ جو ہماری جو موٹر سیکل فلیٹ ہے ہم نے اس کو اپگریڈ کیا ہے اٹھارہ موٹر سیکلوں کا آہ اضافہ کیا ہے گشت کے حوالہ سے تاکہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے اور جرائم کے خاتمہ کو یقین ہی کیا جا سکے